پاکستانی ایکٹریس ماہیرہ خان نے حال ہی میں اپنی بیماری کو لکھر بات کی ایکٹریس نے بتایا کہ وہ بائی پولر ڈس آرڈر سے جھوچ رہی ہے انہوں نے بتایا کہ خراب طبیعت کے چلتے وہ ابھی بھی دوائیاں لے رہی ہیں میڈیا کو دی انٹرویو میں ماہیرہ نے بتایا کہ ان کی بیماری اس سمیں اُبھر آئی جب دو جہاں سولہ میں اُری حملے کے بعد پاکستانی ایکٹریس کے بھارت میں کام کرنے پر بین لگا دیا گیا تھا دراصل ماہیرہ خان حال ہی میں ایف آئی پاڈکاسٹ میں بطور گیس پہنچی تھی اس دوران انہوں نے پہلی بار اپنی بیماری کا ذکر کیا ایکٹریس نے بتایا کہ ان کے ڈپریشن اور انزائیٹی کی دوا چلتے لگ بھک چھے سے سات سال ہو چکے ہیں فلم رائیس کے پاکستان میں بین ہونے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ماہیرہ نے کہا سب کچھ بلکل اچانک ہوا میں نے فلم کی شوٹنگ کی تھی ہم ساتھ میں کام کر رہے تھے سب کچھ اچھا چل رہا تھا تب ہی اٹیک ہوا اٹیک کے بعد راج نیتک ستر پر سبی چیزیں بدل گئی پاکستانی آرٹسٹ کو انڈیا میں بین کر دیا گیا ماہیرہ نے آگے کہا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میرے لیے اتنا زیادہ ڈپریسنگ ہو جائے گا لوگ اس وقت میرے خلاف لگاتا ٹویٹس کر رہے تھے مجھے فون کالز پر دھمکیاں مل رہی تھی اسے کے ساتھ برنے راج نیتک ساتھ کرنے والا